بھائی 23 کروڑ کی عبادی ہے 4 کروڑ لوگ ووٹ دے رہے ہیں 80 لاکھ روپ آپ کا ووٹ ہے اس میں جو آپ کہہ رہے ہیں پی اے میل این کے جو ووٹ پرے ہیں ہاں وہ ٹھیک ہے ان کی دیکھیں نا میں فیکٹری بناتا ہوں اس فیکٹری میں میں انویسمنٹ کرتا ہوں میں باہر سے انویسمنٹ لاتا ہوں اور وہ فیکٹری بن جاتی ہے تو میرے بیٹے کو ہی جائے گی نا بھائی یا میں ہی اس کا مالک ہوں نا تو یہ پولٹیکل پارٹیز میں نہیں ہوتا پوری دنیا میں کہیں نہیں ہوتا شاید کا کان عباد صاحب کی تو انہوں نے تعریف کی ہے کہ انہوں نے بھی جیل کاٹی ہے تو کیا کہتے ہیں کہ انہوں نے جیل نہیں کاٹی کیا کہتے ہیں کہ مفتاح جیل نہیں کاٹی ذکر تو ہوا نا یہ کوئی اشارہ تھا نہیں ہے اگر وہ مجھے نہیں علم یہ تو شاید صاحب بتا سکتے ہیں یا ان کو علم ہوگا لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آرہی کہ اس سے آپ کیا بتانا چاہ رہے ہیں سینئر سیاستدان سید زہم قادری صاحب نے میں جوائن کیا بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا بہت مہربانی بہت شکریہ سیاست کی بات تو بعد میں کریں گے یہ جو بات عظیم نے کی اور جو ہم دیکھ رہے ہیں کل گفتگو کی گئی نواز شریف صاحب کی جانب سے شہباز شریف صاحب بھی جانب کے وزیراعظم ہے جو تنقید کا نشانہ بنایا گیا عدلیہ کو کتنا خطرناک ہے بہت خطرناک ہے سب سے بڑی بات پھر وہ یہ روش کہ جو آپ کے حق کے فیصلے دے بو ٹھیک جو کسی اور کے حق کے فیصلے دے وہ غلط میتھا میتھا آپ کڑوا کڑوا تو یہ ایک رجیم منگی ہے نا ہم لوگوں نے بنا لیا کہ وہ شیر ہے نا منیر نیازی کا کہ جس شہر میں بھی رہنا اکتائے ہوئے رہنا تم نے عادت سے بنا لیا منیر جس شہر میں بھی رہنا اکتائے ہوئے رہنا حرض یہ ہے کہ یہ سسٹم یہ ملک اس طرح نہیں چلتے آپ کو چیزوں کو صحیح نظر سے دیکھنا اور عوام کو دکھانا ہوتا ہے ہمارے سیاستدان جو ہے وہ اتنے سنٹرک ہیں اپنی ذات کو لے کے اپنے اقتدار کو لے کے کہ کوئی بھی چیز ان کے جو ہے وہ چاہے وہ ان کی غلطی سے ہی ہو آپ کوئی اٹھا کے کہہ دیتا کہ وہ بھی تو ججس تھے جن سے کوئٹا میں ایک فیصلہ لیا گیا تھا آپ کو یاد ہوگا نا سجاد علی شاہ صاحب بہلا مسئلہ تو یہ الزامات تو ہر ایک پہ ہے پھر جو الزامات ایک سیاسی جماعت پہ لگائے گئے تو الزامات ان پر بھی موجود ہیں اگر کنسپشن کی بات کریں اور جو کنسپشن کی بات کی جا رہی تھی کہ آپ ایک پولٹیکل کینویس پہ کہاں سے آئے تو وہ تو سب ہی ایک طرف سے آئے بھائی تو حرض یہ ہے کہ یہ کام ملتا ہے آپ کو یہ کام بند کرنا ہوگا صرف تنقید پر آئے تنقید اور ایک دوسرے کو جھوٹا کہہ کر اب قوم کو اب دیکھے نا سوشل میڈیا ہے میڈیا ہے لوگ بہت ٹرین ہو گئے ہیں بلکل پیپل have ڈیو کورس پیپل have learnt a lot زہیم صاحب بلا مقابلہ بلا مقابلہ صدر آپ منتخب ہوئے ہیں اور اس کے بعد آپ یہ تقریر کر رہے ہیں ان کی پارٹی ہے نا جی ان کی پارٹی ہے وہ ان کی کمپنی ہے ان کا سلسلہ ہے تو کوئی اور تو نہیں ہو سکتا صدر وہ ہوں گے ان کا بھائی ہوگا ان کی بیٹی ہوگا لیکن زہیم صاحب فیمس بھی تو نواز شریف یہ نا کیونکہ ہم نے خود نونلی کے لوگوں سے ان کے ورکر سے سنا کہ ووٹ تو صرف نواز شریف کا ہے اس طرح فیمس جب ووٹ ہی نواز شریف کا ہے تو پھر اور میار کیا ہے بھئی تئیس کروڑ کی عبادی ہے چار کروڑ لوگ ووٹ دے رہے ہیں اسی لاکھ روپ آپ کا ووٹ ہے اس میں سے آپ کہہ رہے ہیں پی اے میل این کے جو ووٹ پر ہیں میں انویسمنٹ لاتا ہوں اور وہ افیکٹی بن جاتی ہے تو وہ میرے بیٹے کو ہی جائے گی نا بھائی یا میں ہی اس کا مالک ہوں تو یہ پولٹیکل پارٹیز میں نہیں ہوتا پوری دنیا میں کئی نہیں ہوتا شاید کا کان عباد صاحب کی تو انہوں نے تعریف کی ہے کہ انہوں نے بھی جیل کاٹی ہے تو کیا لگ رہا ہے تو کیا کہتے ہیں کہ انہوں نے جیل نہیں کاٹی کیا کہتے ہیں کہ مفتاح جیل نہیں کاٹی ذکر تو ہوا نا صاحب کیا کرتے نہ کرتے تو یہ کوئی اشارہ تو نہیں ہے کوئی واپسی کا اگر مجھے نہیں علم یہ تو شاید صاحب بتا سکتے ہیں یا ان کو علم ہوگا لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آرہی کہ اس سے آپ کیا بتانا چاہ رہے ہیں یہ بات کر کے کہ آپ نے جو تظلیل کی ان کی جو آپ نے ان کو بحضت کیا سب کو جن لوگوں نے جیلیں کاٹی مشرف کے دس سال میں بھی اور ان کے ساتھ بعد میں جو کچھ ہوا وہ آپ اس کو یہ کیا نگیٹ کرنا چاہ رہے ہیں اس نہ کہا کہ ان کو یہ بھی نہیں پچھا اب اللہ تعالیٰ کے گیڑے میں آئے ہیں جو چیز بات جو بات کرتے ہیں وہ کاؤنٹر پڑھ جاتی اوپر اب کس کس بات کا جواب نہیں دیا جا سکتا جو کل کہا گیا زہر اسلام صاحب کے بارے میں کہا گیا کہ انہوں نے یوں کیا یہ کیا وہ کیا نام لے کے تو ان کو بھی تو وہی لے کے آئے ہیں آپ کو لگ رہے ہیں نون لیگ میں اب کوئی انٹروسپیکشن کوئی نیلیسز ہو رہا ہے اب کورس اپنا کریکٹ کرنے کی کوشش کی داری ہے وہ مکھی بے مکھی مار رہے کے آدھی ہیں وہ وہی کورس اپ ایکشن گالیاں دینا لڑائی کرنا برا بھلا کہنا اور اپنے آپ کو بہت اچھا اور نیک ثابت کرنا اب یہ وقت جل آیا بھائی جن دنیا ایک طرف کھڑی ہو گئی بھی یہ جا کے لوگ جو در کھڑے ہیں وہ وہی گھڑے ہیں لوگوں کا علم ہے کہ کون غلط اور کون صحیح ہے آپ نے جب تک اپنی پارٹی میں جبوریت نہیں لانی تب تک آپ لوگوں کو کس جبوریت کے پرام دے ہیں حاکان عباسی صاحب کو تعریف کی گئی ہے اب دوبارہ ان کو واپس لیا جائے گا بلائیا جائے گا اپنے ساتھ کیونکہ اب تو وہ صدارت پارٹی صدارت کی کرسی پر بیٹھ چکے گئے مجھے نہیں علم اس بات کہ تو ان کی پارٹی ہے شاہد صاحب ایک سمجھدار سکتے ہیں آپ جائیں گے اگر آپ کو بلائیا گیا تو آپ جائیں گے نہیں میرے پاس تو میں تو کام چھوڑ دیا وائے میں تو پولٹیکس کرتا نہیں ہوں پولٹیکس ہی چھوڑ دیا آپ نے نہیں میں تو انٹرسٹڈ نہیں آپ زینگ صاحب اس پولٹیکل جو 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 کیوس ہے اس میں آپ مجھے بتائیے کہ کہاں پولٹیکس ہو رہی ہے کہیں کہیں ملک کی خاطر لوگوں کی خاطر کو سیاست کر رہا ہے کوئی پبلک پرسپشن کو درست کرنے کیلئے کو سیاست کر رہا ہے کوئی اس ملک کی نیشنل ایشوز پر کنسنسس کرنے کی سیاست کر رہا ہے تو سیاست نہیں ہو رہی یہ ذاتیات اپنے اقتدار کی جنگ ہے اپنے اپنے اپنی ملکیتوں کی جنگ ہے اپنے اپنے پیسے اور اپنی جہداتیں بچانے کی جنگ ہے that is all یہ پولٹیکس نہیں ہے آپ اٹھائیس مہی والوں کے ساتھ نہیں ہیں جی آپ اٹھائیس مہی والوں کے ساتھ ہوں جنہوں نے اٹھائیس مہی کیا تھا محصوف تو کاری نہیں رہتے مجید نظامی صاحب آن ریکارڈ ہیں مجید نظامی صاحب جو ان کے منٹور ہیں وہ ان ریکارڈ ہیں کہ وہ نہیں کر رہے تھے کیونکہ وہ پتا تھا کہ کیا ہوگا بعد میں لیکن جنہوں نے کیا میں ان کو سلام عقیدت پیش کرتا ہوں انہوں نے ملک کی تقریم ملکی عزت کو اس طرح روشن کیا کہ ہمارا ہمسایہ جو کہ کچھ دن پہلے دھماکے کر کے ہمیں مرغوب کرنے کی کوشش کر رہا تھا they were told to stay in their socks اور اس کے بعد وہ عمل دوبارہ نہیں کر پائے وہ اور وہ ڈرانے دمکانے گا they're ten times our size ان کی آمی، ان کے finance، ان کے relations، ان کے systems تو ہم نے اٹومک پاہر بن کے نہ صرف پاکستان کو ناقابل تذکیر قلعہ بنایا بلکہ پوری دنیا کو یہ پیغام دیا اور لوگوں نے پھر ایک سازش بھی کی کہ اس کو میں تو خیر اس کو سازش نہیں کہتا لوگ کہتے ہیں یہ تو اس کو اسلامک بوم کا نام دیا گیا اور پورے امت مسلمہ میں پاکستان کو نہ تقریم ہوئی بلکہ پوری امت مسلمہ کو یہ حاصلہ ہوا یہ حاصلہ ہوا کہ کوئی مسلمان ملک بھی ہے جو اٹومک پاور ہے یہ کنسرن تو اس میں والے کبھی بھی شو کرتے ہیں کہ خدا نہ خواستہ یہ اگر کسی اور ہاتھوں میں چلا گیا تو بڑا نقصان ہوگا وہ اس ٹائپ کی باتیں تو یہ کرتے رہتے ہیں وہ دشمن ہے نا ملک بھی وہ چاہتے ہیں کہ ہماری ہمیں دھرا دھمکا کر اپنے مضموع مضائم پورے کیا جائیں لیکن ہماری افواج پاکستان capacity capability ہماری ایجنسیز دنیا کی best ایجنسیز ہیں انشاءاللہ سوال یہ ہے کہ حکومت تو پی ٹائی کے ساتھ مذاکرات کرنے پر بات کر رہی ہے اور باتیں چل بھی نہیں ہیں اور آگے سے بھی تھوڑا رسپانس اچھا آگا ہے لیکن نواز شریف سب کل کہتے ہیں کہ کوئی مذاکرات نہیں ہوگی کوئی بات چیت نہیں ہوگی کیا چھوٹے بھائی بڑے بھائی کے مرضی کے بغیر چلیں گے مذاکرات کو نہیں پائے گے مذاکرات کے لیے کچھ confidence building bias ہوتی ہے کیا confidence ہے دونوں طرف سے جو بات کی جائے گی یا جن کیاسی issues پر فیصلے ہوں گے ان کو implicate کیا جائے گا تو آنسر is no nobody is going to abide by the agreements between political parties it's not practical جہاں تک تعلق ہے elections ہونے کا ہاں تو دوبارہ elections announce کروا دیں اپنے چھوٹے بھائی سے تو ساری دنیا تیار ہو جائے گی کیونکر اصل concern وہ یہ ہے کہ جو basic concept democracy کا وہی implicate نہیں ہوا صحیح طریقے سے آپ نے فارم 45 اور فارم 47 سے پورے تبدیل کر دیئے کیوں کیا 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 یہ مجھے نہیں لیکن ہوئے تو ہیں زہیم صاحب آپ کو لگتا ہے ہمارے جو politicians ہیں جتنی بھی سیاسی قیادت مختلف سیاسی جماعتوں کی they are obsessed about each other ہم وہ اس طرح سے اندازہ لگائیں کہ جیسے obsessed نہیں ہے ہم نے قوم کو اس حجیان میں ڈال رکھا ہوا ہے کہ گالی دو گالی سنو اسے agitation ہوتی ہے اسے لوگ ایک دوسرے سے agitate ہوتے ہیں بات مہلے میں کیونکہ ہم ہیں میں یہ obsession اس لیے بھو رہا تھا میں سوال اپنا کمپلیٹ کرتا ہوں شبان شریف صاحب پرائم منیسٹر کل جب کر رہے تھے تقریب تو ان کی جانب سے کہا گیا مبینہ طور پر کچھ ججز ہیں اس طرح سے جو کہ راہموار کر رہے ہیں بانی پی ٹی آئی کے لیے کہ ان کو جا کے رہائی مل جائے آپ کو لگتا ہے کہ انہیں رہائی مل جائے گی اور دوسری جانب پھر نیب آرڈیننس میں ایک جو نیا آرڈیننس لے کے آیا جا رہا ہے جس کے اندر وہ سزا بڑھا رہے ہیں جس میں نیب زیادہ دیر تحویل میں رکھ سکتا ہے تو ان کے خلاف ہی تو وہ پھر ان کے خلاف استعمال ہوگا ہمیشہ ہوا ہے واجہ صادر فیق صاحب نے بھی دیکھے نا اکیل کی بات کی رہا انہوں نے کیونکہ ان کے خلاف ہوتا رہا ہے نا تو پھر ہو جائے گا ان کے خلاف حرص یہ ہے کہ یہ باتیں بند ہوئی جس ملک میں ایک خوف کی فضا ہو کہ ہم کسی وقت نہیں دھر لیا جائیں گے اور ہمارے پاس ہم سے وہ سوال پوچھے جائیں گے جو واجب بھی نہیں ہم پہ تو پھر لوگ کاروبار نہیں کریں گے انویشمنٹ نہیں کریں گے بلکل ایسے تو ہمیں ان چیزوں کا انڈر ڈیویلپ گورنمیز کو بہت خیال رکھنا پڑتا ہے اس کا پریشر بہت شاہد خاکہ نواسی صاحب خاج آصف صاحب دیگر لوگ بار بار کہ چکے کہ یا اس ادارے کو بند کرو جو لوکل باقی ادارے ہیں کیا انٹی کرپشن ہے ایف آئی اے ہے بینکنگ ٹربونلز ہیں وہ اپنا اپنا کام کرتا رہے اور وہ کر رہے ہیں وہ بند تو نہیں ہو گئے تو ایک آور این اباب لاکہ اپنی ایسی چیز بنا دی ہے جو مطلب کاؤنٹر پروڈکٹو ہو گئی ہے پورے ایکنومک فنانشل سسٹم کے لئے میں وہی عرض کر رہا ہوں نا کہ آپ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ جو چیز میرے سوچ کے مطابق درست ہے وہی درست ہے باقی صرف غلط ہے اور یہ تمام پولٹیکل پارٹیز جو جیل میں میٹھے ہوئے ہیں ان کا بھی یہی وطیرہ ہے وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہی کرے پوری تئیس کروڑ عقب عوام ان پچیسزار تیسزار لوگوں جو سڑک میں نکلتے ہیں ان کے لئے مقید ہو جائے اور اس طرح تو پر ہر بندہ جتھا لے کے آجائے گا اور آپ جتھوں سے فیصلے کروڑے ہیں ملک ٹوٹ جائے کرتے ہیں اس طرح میرے موہ میں خاک خاکم بدہن یہ تو کوئی طریقہ ہے یہ تو کوئی طریقہ ہے اس طرح ہے جو اسٹیبلشمنٹ پلے رول پوٹ ڈاؤن کہ یار تم چور بھی ہو ڈکیت بھی ہو انکومپٹنٹ بھی ہو سلگش بھی ہو اور تم آکے یہاں پہ اس ملک کو اقتدار کی اماجگاہ نہ بناو اس وقت سیاسی اکھاڑا نہ بناو ملک کے قوم کے لئے کچھ کر سکتے کرو نہیں تو جس گو ہوم ابھی کسی جانب ہلا جاتے نظر آتے ہیں کیونکہ ہمارا سیگمنٹ بھی اختتامی مراحل میں داخل ہو گئے تو سر کل نیپ کے جانب سے چھاپا مارا گیا وہ آپ نے بھی خبر دیکھتے ہیں میری ٹاؤن پنڈی آفس میں القادر ٹرسٹ کے حوالے سے تو کیا لگتا ہے آپ کو؟ یہ صرف القادر ٹرسٹ نہیں ہے وہ تو کئی لاکھ ایک نہیں ہے جہاں جہاں سوسائیٹی ہے نوے فیصد سوسائیٹی اس طرح کی ہیں جن میں آپ جائیں بہت بہت بڑے نام ہیں میں تو نہیں لوں گا میں جانتا ہوں ان لوگوں کو بڑے بڑے بہت بڑی 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 پچیس پچیس ہزار کنال کی سوسائیٹی ہیں زمین ان کے پاس بارہ بارہ اثر کنال ہے فائلہ انہوں نے پچیس تیس تیس ہزار بیچی ہوئی ہیں نہ ڈیولپمنٹ ہے نہ سسٹم ہے نہ لے نہ نہ دے نہ لوگ بڑھو رہے ہیں کیونکہ کوئی سیٹ رولز نہیں بن سکے رولز ہوں گے بھی لیکن لوگ رولز امپلمنٹ نہیں کرواتے کیونکہ رشوہ سے ستانی ہوتی ہے پیسے لے لیتے ہیں نیب کی بات جو کی جاتی ہے جب اقتدار میں نہیں تھے نون لیگ والے اور باقی جو بھی سیاسی پارٹی جب وہ اقتدار میں نہیں ہوتی وہ نیب کے خلاف باتیں کرتے ہیں جب وہ اقتدار میں آتے ہیں تو نیب کی مخالف باتیں ہوتی ہیں لیکن جب وہ اس کو فیس کر رہے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں نیب کو ختم کر دیں اور جب اقتدار میں آتے ہیں امران خان صاحب نے نہیں کی انہوں نے نہیں کی حضر داری صاحب نے نہیں کی تو یہ پھر قوم کیا کر رہی ہے آپ لوگوں کو کیوں میفکو بنتیں ان سے صرف اس لیے کہ کسی کے بچے کو کسی کے ساتھ تعلقات ہیں آپ کے دوست نے کہہ دیا برادریزم آپ کے تعلقات پیسے عربہ دس دس ارب روپے خرچتے ہیں ایک ایک الیکشن پر لوگ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے یہ ڈموکرسی ہے یہ الگاکی ہے میں بار بار کہتا ہوں یہ ڈموکرسی نہیں ہے نہیں ہے نہیں ہے یہ فراڈ ہے اور اگر یہ فراڈ ختم نہ ہوا تو جس قسم کی ڈموکرسی اس ملک میں رائے جو فائک ہے یہ پیرسائٹ بن چکی ہوئی ہے پاکستان کے سوشو اکونامک سسٹم کے لئے اور اس کے فوائد کبھی بھی گراس فوٹ لیول پر غربہ اگری بلونگ کو نہیں مل سکتا ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا شکریہ عظیم صاحب آپ نے وقت دیا